لیکن ہمارے ملک ہمارے شہر ہمارے صوبہ کالمیہ یہ ہے کہ ایک الیکشن کا پروسس جو ہمارا جمہوری آئینی قانونی انسانی حق ہے اس حق کو منعقد کرانے کے لیے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں کتنے دھرنے کرنے پڑتے ہیں کتنی دفعہ کورٹس کے دھکے کھانے پڑتے ہیں کتنی مرتبہ الیکشن کمیشن میں درخواستیں اور حاضریاں لگانی پڑتی ہیں کتنی مرتبہ پوری مہم چلانی پڑتی ہے کس کام کے لیے اس کام کے لیے کہ آپ الیکشن کرا دیں براہ مہربانی اس لیے کہ وہ آپ کا فرض ہے اور ہمارا حق ہے دھائی سال بعد الیکشن منعقد ہوا اور وہ بھی چار مرتبہ ملتوی ہو کر اور چار مرتبہ ملتوی ہوا تو ہر دفعہ پھر یہی پورا پروسیس ہوا جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ نام بہا سیاسی قوتیں ہیں جو حکومت ہے وہ بھی اختیار عوام کو نہیں دینا چاہتی جو حکومتیں جو پارٹیاں ہیں وہ بھی الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں ایک جماعت اسلامی ہے چونکہ وہ ایک باقاعدہ جمہوری جماعت ہے اس کے ہر لیول پر انتخاب ہوتا ہے اس کی تمام باڈیز منتخب ہوتی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب منعقد ہو ہم پنجاب میں بھی چاہتے ہیں ہم کیپی میں بھی چاہتے ہیں ہماری پارٹی پوزیشن کہیں اچھی ہو کہیں خراب ہو انتخاب کے اعتوار سے لیکن ہم اصولی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب ہی وہ انتخاب ہے جس کے نتیجے میں گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی بھی اور اختیارات بھی منتقل ہو سکتے ہیں